ابھی شام کو اپنی بالکنی میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا آسمان تو پتنگوں سے بھرا ہوا ہے میں نے سوچا یہ کون سے لوگ ہیں کیا ان کو کسی کا احساس نہیں ہے کہ لوگ کس طرح پھوک سے تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں اور یہ پتنگ بازی میں لگے ہوئے ہیں پتنگ اڑائی ہے نا کوئی غلط کام تو نہیں کیا یاد رکھئے گا پتنگ اڑانے میں وقت کا بھی زیادہ ہے پیشوں کا بھی زیادہ ہے اسلام پتنگ اڑانے کو پسند نہیں کرتا میں تو بڑا حیران ہو گیا مجھے پتہ لگا کہ پوری پوری فیملیز کزنز مل کر جس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں پتنگ بازی کر رہے ہیں بے حیائی کا کام بھی عام ہو رہا ہے اور دوسری طرف اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ دور کی وجہ سے کتنے لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں چہرے کٹ رہے ہیں میں نے کل ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ میرا دل اتنا دکھا ہے کہ غریب جو اپنے گھر سے نکلا تھا اپنے بچوں کے لیے کچھ راشن لینے کے لیے اس کا گلہ کٹ گیا چر گیا خونم خون ہو گیا ہاشپیٹل میں پڑا ہوا ہے اس کے گھر والوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو خدارہ ان لوگوں کا خیال کیجئے کہ جو آپ کی امداد کے منتظر ہیں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس کو غلط راہ پر خرچ نہ کریں اس کا اسراف نہ کریں بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ اختیار کریں کوشش کریں اس پیغام کو اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس پیغام کو سن کر لوگ اس غلط کام سے باز آجائیں السلام علیکم